مارفی ویر ساورکر کی مورٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے شخص کا نام ہے پردیب قرولکر یہ کوئی چھوٹے موٹے وقتی نہیں ہے بلکہ بھارت کے لیے بڑے بڑے ہتھیار اور مسائل بنانے والے دی آر ڈیو کی ڈائریکٹر ہیں پردیب قرولکر کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ بھی دیش درو کے عاروپ میں پردیب قرولکر پر عاروپ ہے کہ اس نے دیش کے گپت راج دشمن دیش پاکستان کو بیچ دیے اور وہ بھی چند پیسو کے لیے دی آر ڈیو کے ساٹھ سال کے ویگیانک پردیب قرولکر پر ایٹی ایس نے گمبھیر عاروپ لگائے ہیں مہارشتر ایٹی ایس کے مطابق پردیب قرولکر نے اپنے پد کا دروپیو کیا تھا اور دیش دروہی گتی ویدیو کو انجام دیا تھا جانکاری کے مطابق کو رولکر نے اپنے واتس اپ سندے شو وائس این ویڈیو کول کے مادھیم سے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے گرگو کے ساتھ سمپرک سادھا تھا ایٹی ایس کے عدیکاریوں نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار پد پر ہونے کے باوزود ڈی آر ڈیو کے عدیکاری نے سمویدن شیل سرکاری دستاویزوں کو پاکستان جیسے دشمن دیش سے ساجہ کرنے کا پریاس کیا یہ ایک طرح سے راشتر دروہ ہے گوپنیے پروگرام دشمن دیش کے ہاتھوں میں پڑھنے سے بھارت کی سرکشہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے ڈی آر ڈیو کی ویب سائٹ کے مطابق پردیپ قرولکر آکاش اور اگنی ٹیم کے اہم میمبر تھے پردیپ مسائل لونچر کی ڈیزائننگ، ملٹری انجینیرنگ، اپکرن، ایڈوانس روبیٹکس اور موبائل انمنٹ سسٹم بنانے میں ماہر ہیں یعنی وہ ایک بڑا نام ہے ویگیانک پردیپ قرولکر کا رکشہ شیطر میں بڑا نام ہے وہ کافی وکھیات ہیں انہیں اپنی قابلیت کی بودولت رکشہ انوساندھان اور وکاز سنگٹھن یعنی ڈی آر ڈیو کے انوساندھان ایم وکاز پرتیشتان کی پرتیشت انجینئر جو سسٹم انجینئرنگ پریوکشالہ ہے اس کا ندیشک نکت کیا گیا تھا بہت بڑی بات تھی پردیپ قرولکر کو مسائل شیطر کی پرمک شکشتوں کے طور پر گنا جاتا ہے کہ وہ بڑے مسائل مین ہیں بڑی مسائلز کے ڈیزائن کرنے میں ماہر ہیں لیکن اتنے اہم پت پر ہونے کے باوزود انہوں نے دیش کے ڈیفنس سیکریٹ دشمن دیش کو بیچ دیئے جنیو پہننے والے پردیپ قرولکر کو دیش کی رکشہ کی کوئی چندہ نہیں ہوئی اور دیش دروک کا ڈالا منو میڈیا بتا رہا ہے کہ پردیپ ہانی ٹرپ میں فس گئے تھے یعنی انہیں کسی لڑکی نے اپنے جال میں فسا کر سارے راج اگلوا لیے میڈیا پردیپ قرولکر کو صرف ہانی ٹرپ کا شکار بتا رہی ہے لیکن اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر پردیپ قرولکر کی جگہ کوئی مسلمان گددار ہوتا تو میڈیا کیا کرتی اگر کوئی مسلم اس طرح سے دیش کے سیکریٹ بیچتا ہوا پکڑا جاتا تو بھارت کی منو میڈیا کیا کرتی اس کا اندازہ آپ لگائیے سب سے پہلے تو بھارت کا جو منو میڈیا ہے اسے آتنکواد سے جوڑ دیتا کہ یہ تو ایک تیرریسٹ ایکٹیوٹی ہے اور مسلمانوں کو آتنک پرست بھوسط کر دیتا کہ دیکھئے سارے آتنک کی جو مسلمان ہیں اس کا پاکستان کنیکشن نکالا جاتا اور ترنت اسے آتنک کی ساجش بتا کر ٹی وی پر چلا چلا کر پورے مسلم سماج کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا اور اس کو بدنام کیا جاتا کہ دیکھیں کیسے مسلم جو ہیں وہ آتنک کی طرف جا رہی ہیں بولتا ہندوستان کے پدرکار پونیت کمار سنگھ نے اس بارے میں ٹویٹر پر ایک دلچسپ ٹیپنی کی ہے وہ لکھتے ہیں جب بھی کوئی ہندو آئی ایس آئی پاکستان کے لئے جاسوسی کرتا پکڑا جاتا ہے تو اسے ہنی ٹریپ میں فس گیا بتا کر دبا دیا جاتا ہے لیکن جب کوئی مسلم پکڑا جاتا ہے تو اسے سیدھا آتنکوادی گھوشت کر ہفتوں تک ٹی وی پر ڈیبیٹ کی جاتی ہیں یہ ڈی آڈیو کے سائنٹس پردیپ پرولکر ہیں جسے پاکستان آئی ایس آئی کے لئے جاسوسی کرنے کے آروپ میں پونے سے پکڑا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنی ٹریپ میں فس کر یہ پاکستان کے لئے جاسوسی کر رہا تھا لیکن یہ خبر میڈیا چینلز نے دبا دی کیونکہ آروپی ہندو نام والا تھا مسلم ہوتا تو نیشنل میڈیا اس پر ڈیبیٹ کر رہا ہوتا پونیت کیے ٹپنی بھارتی میڈیا کے دلیت مسلم ویروہ دی چریتر کو جاگر کرتی ہے جو اپنی جاتی کے گداروں تک کو بچانے کے لئے آگیا جاتی ہے لیکن بینا گناہ ثابت ہوئے ہی دلیت پچھڑے مسلم آروپیوں کو دیش دروہی ثابت کر دیتی ہے ان کا میڈیا ٹریل کیا جاتا ہے ان کے پریبار کو پریشان کیا جاتا ہے ڈیبیٹ شو ہوسٹ کیا جاتے ہیں لیکن جب کوئی گدار یا جاسوس سورن ہندو ہوتا ہے تو ٹی وی میڈیا کے سب ہی اینکر اور اینکرانیوں کے موہ میں دہی جم جاتی ہے اس وقت کرناٹک میں ویدان سبا چناؤ چل رہے ہیں اگر یہ پردیب کرولکر کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو پورے کرناٹک چناؤ میں یہی ایک مدہ ہوتا لیکن کیونکہ آروپی ایک سورن ہندو ہے اس لئے کوئی بحث نہیں کر رہا کوئی اس پر بات نہیں کر رہا اسے ہی شاستروں میں منوواد کہا گیا ہے منو میڈیا بھلے ہی ایسے مسئلوں پر بات نہ کرے لیکن آپ کا اپنا بوجن میڈیا ایسے ضروری مسئلوں پر بولتا رہے گا اس لئے آپ سے اپیل ہے کہ ہم کو اور زیادہ مضبوط کریں ساتھی اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیوار کورڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیوار کورڈ کے علاوہ آپ یوں پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یوں پی آئی آئی ڈی نیوز بیگ at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے آکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 آئی ایف ایسی کورڈ ہے yes b 0000 235 بینک کا نام yes bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 کو رول کر کی اس دیش دروہی والی حرکت پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ہم تک پچھا سکتے ہیں ویڈیو کونے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام سمید چوہان ہے اور اس ویڈیو سٹوری میں میری مدد کر رہے ہیں میرے سیوگی موہد اگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دوستو تب تک آپ دیکھتے رہیے the news week